اسلام علیکم ویور امید قطعہ صاحب خیرے سے ہوں گے پرپٹائی کا سیزن آنے والا ہے اور گرمیوں کا مقابلے کے لیے کبوتوں کے پرپٹائی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو اس میں جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کبوتر جو ہیں ان کو آپ ہلکا پھلکا پھڑکیں شڑکیں ان کی تھوڑی بہت لے لیں قصوں میں رکھیں اور جو مین چیز ہے کبوتوں کے پرپٹائی کرنے آپ نے پرپٹائی کرنے کا طریقہ ہوں گے بتاتا ہوں اس میں پرپٹائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کبوتروں کے بہر کے بڑی کلی ہیں بہر کی یہ چار بہر کی چار کلی ہیں یہ آپ نے ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ ناب کے سیروں سے کار دینے یعنی یہاں سے آپ ڈیڑھ انچ دیکھ کے یعنی بہر کی چار کلی ہیں برابر ڈیڑھ انچ کی اصحاب سے کار دیں اور دوسری جو کلی ہیں اس کے بعد والی وہ بغل طلق ہے یہ آپ نے آدھی انچ آدھی انچ اوپر سے کار دینی ہے اور دم جو ہے یہ بھی آپ نے آدھی انچ کار دینی ہے دونوں پلوں کے ساتھ یہ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا یا آپ نے پر پٹائے سے پندرہ دن پہلے کرنا ہے پندرہ دن میں پر جو ہے بلکل ڈیڑھ ہو جائیں گے کیونکہ پر جو ہے یہ جان ہوتی ان میں تو جب پھر آپ اگر یوں کر کے نہیں کرتے تو پر کھینچیں گے تو کبوتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے جب آپ یہ کام کر دیں گے تو پر بے جان ہو جائیں گے ڈیڑھ ہو جائیں گے اور کبوتوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی پر پٹائے کے دوران تو یہ آپ نے کام لازمی کرنا ہے بہت سے ستازہ اکرام بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پر ڈیڑھ کرنا ہے سیکنڈ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈائیٹ میں کیا چینج کرنا ہے کیونکہ پر جو ہیں جو کلشم سے بنتے ہیں اور کبوتر کو جب ہم پر پٹائے کرتے ہیں تو کبوترے کے خون میں کلشم کی کمی بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نے کس طرح بہتر کرنا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں امید کتنے ویڈیو کا پسند آئے گا اگر سسکرائب کیجئے کر لائک کیجئے جزاک اللہ